السلام علیکم جی کیسے آپ سب بھی امیت ہے کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے بلکہ ٹھیک ٹاک ہوں خوش پاش ہوں تو ایک اور نیو ولوگ کے ساتھ میں حاضر ہو چکی ہوں آج خود میری ولوگ تھوڑے سے لیٹ آ رہا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں کچھ نیا سے نیا دکھاؤں خیر نیا تو نہیں ہوتا کیونکہ اس چیز کے اوپر یا اس ویو کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنی ہوتی ہیں لیکن خیر میں خود جو چیز فرس ٹرم دیکھ رہی ہوتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھاؤں اور اس ولوگ میں آپ کو دکھانے چاہ رہی ہوں محترمہ بینج سیر بھٹو کا مزاج جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا وہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میری طرح نہیں دیکھا وہ ہوگا تو خیر جتنا میں نے خود دکھایا میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی وہ یہاں سے ریلیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اصل میں ہم لوگ گئے تھے تو اگلے دن جو ہے وہ برسی تھی اور جس دن برسی تھی اس دن آپ لوگ نہیں جا سکتے تو ان کے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی سوچ ہے ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ جلسے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں اور جتنی پبلک یعنی کہ اندر نظر آ رہی ہوتی ہے نا اندر کے گراؤنڈ میں اتنی ہی ٹرپل پبلک جو ہے وہ بلکل باہر ہوتی ہے تو جانے کا اسپیشلی عورتوں اور بچوں کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر بھی لوگ ہیں کچھ چلے جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں سے گڑی خدا بخش کا جو ہے وہ ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے پورا وہ گاؤں جو بھی وہ مطلب علاقہ ہے وہاں پہ بہت ہی خوبصورت ایک تو موسم بہت اچھا تھا سردی کے دن تھے اور دن تھے کیا مطلب دن ہیں اور یہاں سے جی ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے پورا ایریا سیکیورٹی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی عام دنوں میں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا مجھے نہیں پتا اور اگر جو لوگ وہاں پر جاتے رہتے ہیں یا جنہوں نے ویسٹ کیا تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ کیا عام دنوں میں بھی اتنی سیکیورٹی ہوتی کیونکہ ابھی جلسے کی وجہ سے جو ہے وہ سیکیورٹی تھی اتنی زیادہ کیونکہ اگرے دن جو ہے وہ بلاول کا جلسہ تھا اور شاید اس ویسے تھی اور پتہ نہیں شاید عام دنوں میں بھی ہوتی ہو لیکن خیر کسی بھی عام بندے کو جو ہے وہ اللاؤنی کر رہے تھے اسپیشلی جہاں سے ہم لوگ گئے کیونکہ وہی سیکیورٹی ایشو تھا اور خیر ہم لوگ چلے گئے کسی نہ کسی طریقے سے اور یہاں سے جین کی بہار کی دیوار شروع ہو جاتی ہے مزار کی بہار دیوار بھنی ہوگی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور سامنا آپ کو نظر آ رہی ہوگی پولیس جگہ 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 آپ کھڑی بھی تھی اور ابھی ہم لوگ یہاں سے ہو جائیں گے انٹر اور پھر میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں ٹی ویوں میں ایک افیسار لوگوں نے جو دیکھا وہ ہوگا میں نے وہ ٹی ویوں میں دیکھا ہوا تھا لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کبھی وہ جب تک آپ اس چیز کو صحیح آنکھوں سے جا کے نہ دیکھو مطلب یہ قریب سے جا کے نہ دیکھو مطلب ٹی وی میں دیکھنے کا اور مزا ہوتا ہے اور لائف جا کے اس چیز کو دیکھنے کا اور مزا ہوتا ہے اور واقعی جس طرح سے ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے بلکل ویسی بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا یہاں سے جین کا بھار کا تھا وہاں پہ ہم نے گاڑی پار کی اور یہاں سے جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو مطلب اس طرح کا کچھ ویو نظر آتا ہے اور جیسے اب سامنے جائیں گے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کس کی کون سی قبر ہے کیونکہ میں خود فرس ٹائم آئی تھی اور پھر مجھے پتا چلا کہ ابھی جو ہم جس پر پھول چڑھائیں گے وہ محترمہ بنزیر بھٹو کی قبر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ذلفقار علی بھٹو کی قبر ہے اور بس میں مطلب کبھی کبھار میرے ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ میں ویڈیو میں اتنی بیزی ہوتی ہوں اور یقین کریں کہ یہاں بھی میں اتنی زیادہ بیزی تھی ویڈیو میں کہ مجھے شکر ہے اسی ٹائم خیال آ گیا کہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے ورنہ قسم سے مطلب جو لوگ ولوگنگ کرتے ہیں تو وہ پورا دھیان ان کا ویڈیو پر ہوتا ہے اور بس میرے دماغ میں یہ ہو رہا تھا کہ میں جتنا ہو سکے آپ لوگ کو دکھاؤں شیئر کروں ولوگ بناوں اور اسی اس میں جی مجھے فاتحہ ہی پڑھنے بھول گئے لیکن شکر ہے یاد آگے تھی وہیں پر اور یہ جو ہے وہ مرتضہ بھٹو کی ہے اور اس سے آگے جو شاہ نواز بھٹو کی قبر ہے یعنی دونوں جو بھائی تھے محترمہ بھنسیر بھٹو کے ان کی قبریں اور پھر ہم نے یہاں پر فاتحہ پڑھی اور بلکل ڈیفرنس ہی یہ دو بنی ہوئی تھی ان کی وجہ نہیں سمجھ آئی ای ٹھنک انہوں نے کپڑا دیا ہوا تھا تو یہ جو بہار جو ان کا وہ بنا ہوئے دیوار سینہ نے بنائی گئے اور قبر جو ہے وہ بلکل ظاہر سی بات ہے اندر کی سائیڈ ہوگی کیونکہ کپڑے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس طرح سے اندر انہوں نے بنائی ہوئی ہے ایسے ہی ہوگا خیر تو خیر یہاں پر فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے غلاف کعبہ ہم نے دیکھا جو کہ یہاں پر رکھا ہوا تھا اور مجھے مطلب میں نے جب دیکھا تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یعنی خانہ کعبہ سے آیا ہوا ہے اور جب مجھے پتا چلا تو مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی زیادہ مطلب یہ دیکھ کے کہ چلو میں نے اس کا جو ہے وہ زیارت ہو گئی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر لوگ وہی سب جو ہیں وہ پلکے ہوئے تھے تصویریں بنانے اور کچھ جو ہیں وہ فاتحہ پڑھنے لیکن شکر مجھے یاد آگی کہ مجھے فاتحہ پڑھنی تھی اور یہاں پر پھر جو جتنے بھی اس ٹائم بوم بلاسٹ ہوا تھا اور جتنے بھی شہید ہوئے تھے اس جلسے میں تھے تو یہ ان کی تصویریں ساری لگی ہوئی تھی جتنے بھی اس ٹائم تھے ان کے ساتھ محترمہ بنزیر بھٹو کے ساتھ جتنے بھی جو بھی مطلب شہید ہوئے تھے ان سب کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور یہاں پر پھر جی ہم نے تھوڑا سا دیکھا اور زیادہ سے بات انسان جاتا ہے تو پھر اندر ساری گھوم کے دیکھتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور جی بس پھر ہم نے یہاں پر جو ہے وہ دیکھا اور اتنی تھا مطلب باقی مجھے نہیں پتا کہ آگے پچھے کچھ اس کا بنا باتا کہ نہیں مطلب ہم نے یہی تک دیکھا اور اصل میں جو ہے وہ اندر برکل اللہ نہیں کر رہے تو پھر ہم لوگ برکل جلدی جلدی گئے اور جلدی باہر نکلے اور اندر اس سے زیادہ میرے خیال سے کچھ تھا بھی نہیں کہ جو بندہ دے رہی اسپیشلی جو بھی یہاں پر جاتا ہے زیادہ سی بات ہے وہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اور وہ ہم نے پڑھ لی تھی تو بس اب بھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کی طرف اور یہاں سے اس کی انٹرنس تھی اور یہی سے آپ ایکزٹ ہوں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں کھڑی بھی تھی اور پھر یہاں پر شوز جو ہے باہر اتارنے تھے اور پتہ نہیں عام دنوں میں بھی اتارتے ہیں یہاں پر زیادہ سی بات اتارتے ہوں گے اندر کبریں وغیرہ ہیں اور مجھے لگا شاید اصل میں نا آج کل جو بیماری آئی گئے اس کی وجہ سے بھی اتنا بندہ کنفیوز رہتا ہے کیونکہ نورمال کبھی ابھی ہم لوگ گئے تھے لاس دنوں میں وہاں پہ ہم لوگ اپارٹمنٹ دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے بھی جو ہے کہ آپ لوگ جائیں باہر اتار کے جائیں اندر جائے آپ نہیں جا سکتے شوز کے ساتھ تو پھر نہیں سمجھاتی جی کہاں پہ اتارنے تو کہاں پہ پہ پہن کے جانے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور یہاں پہ جلسے کی تیاریاں ہو رہی تھی پورا ان کا سٹیج وغیرہ بن رہا تھا ایسے تھا مجھے کہ میں اسی دن جاؤں جس دن یہاں پہ جلسہ ہے لیکن impossible تھا کیونکہ چھوٹے بچوں ساتھ بہت مشکل ہو جانا تھا اس لئے پھر ہم نے ایک دن پہلے جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے اور یہاں پر اب آپ حالت دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پھر جب واپس جا رہے تھے تو یہاں پر تقریباً اس جگہ پر جو ہے ہمیں ایک گھنٹہ لگ چکا تھا یعنی کہ گاڑیاں جو ہے وہ ان کی ریلیاں جو ہے وہاں پہ جا رہی تھی مزار کی طرف اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایم این اے صاحب جا رہے تھے پتہ نہیں اس ٹائم مجھے ان کا نام پتہ چلا تھا لیکن بعد میں جو ہے میں جسے کہ بتاتی ہوں کہ وہ اس صور میرا بات میں ہوتا ہے تو بعد میں جو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا اور ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا خیر وہ جا رہے تھے اور سیکیورٹی ان کی آگے کے جا رہی تھی اور اس گاڑی میں جو ہے وہ خود بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے ان کی سیکیورٹی گاڑیاں تھے اور اتنی بری طرح سے یہاں پر ٹریفک جام ہوا تھا کہ بس آپ لوگ نہ ہی پوچھیں کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کوئی گاڑی یہاں پر گیر رہی ہے کوئی وہاں پر گیر رہی ہے ہر ایک کو بس یہی ہو رہا تھا کہ میں کہتی ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے جانا چاہیے ٹھیک ہے اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن اٹلیس یہ چیز جو ہو جاتی ہے نا جہاں پر ہم لوگ لاس ٹیم بھی یہ تھے تو مولوی جو ہے مطلب ان کی ریلیاں جا رہی تھی اور اس میں بھی جو ہے وہ یہی ہشر ہو گیا تھا اور اس میں کی ہوتا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے راستے جو ہیں بلوگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں گاڑیوں میں کچھ چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بیمار افراد ہوتے ہیں اور میں وہی کہتی ہوں اللہ کا شکر ابھی تک ہمارے سطح ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیمار ہو کسی کے حالت سیریوس ہو تو وہ تو پھر گیا جتنا ٹائم یہاں پہ لگ جاتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو فورٹ دکھا رہی تھی یہ خیرپور کا علاقہ تھا اور چلیں جی میں فورٹ کا نام بھی بھول گی تو خیر شکر یہ اتنا پتا ہے کہ وہاں پہ فورٹ تھا یہ اور یہاں پہ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی کہ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے بہت زیادہ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ اگر پورے ایک مارگریٹ بنے بھی تھی اگر آپ کو دنیا کی کوئی بھی خجور لینے آپ کو وہاں سے مل جائے کہ اس کے علاوہ کافی کچھ تھا اور بس پھر ہم لوگ گھر کی طرف نکل آئے اور شام کا ویو تھا اور ایسے ہی میں مطلب ہم لوگ جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھے جب نصر آیا سورج رہے وہ غروب ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کی تھوڑا سی ویڈیو بنا دوں گی یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا بہت زیادہ تو خیر جی یہ تھا میرا آج کا ویڈیو میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور نیکس ویڈیو کیا ہوگا مجھے خود نہیں پتا ہاپس ہو کہ کوئی اچھا ہو اور کوئی نئی جگہ میں آپ کو دکھا سکوں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ